السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لائف وید عزمہ رشید جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نیچے بٹن ہے لائک کا اس کو دبا کے لائک کر دیجئے اور ساتھ میں ریڈ کلر کا بٹن ہے اس کو دبا کے ہمارے چینل کو سبسکراب کر دیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو الپر ان کر دیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز سب کو باسانی سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے پرانی پیلو کور کے ساتھ بہت ہی اچھا ایک اورگنائزر جو ہم نہ اپنے کہیں بھی جگہ بھی اس کو ہینگ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی نا میں لے کرائی ہوں بہت چھوٹے چھوٹے سے ٹیپس اور ٹرکس اور یہ بہت ہی اچھا منی پلانٹ اور ساتھ میکرونیس کو سٹکی ہونے سے بچانے کے لیے بہت اچھی سی ایک افیکٹیف ٹپ اور ساتھ بہت چھوٹے چھوٹی سی ٹیپس اور ٹرک کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں لائف ہی دوزمہ رشید سب کیسے ہیں سب سے پہلے آئیڈیا نمبر ون شیئر کرتے ہیں جس میں نا یہ جیسے ہم جوس وغیرہ پیتے ہیں تو ان کی جو آ رہتے ہیں یہ بہت سے کاموں میں استعمال ہو سکتے ہیں یہ پلاسٹک اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے مگر اس کو ایک سائیڈ پر ہم ایک سوڈکور کی طرح نہ رکھ سکتے ہیں بس تو ماشاءاللہ جو میرا یہ منی پلانٹا نے اس کی نا جو یہ روٹ سے نا یہ کافی لٹکی ہوئی تھی تو میں نے کہا اس کی میں کٹنگ کر کے تو اس کو میں رینج کرتی ہوں تو اس کو کٹنگ کرنے کی بھی ایک ٹھیک ہے کہ یہ جہاں سے اس کی جو روٹ نکری ہوگی آپ نے اس کو اتارنے اور اس کو آپ نے پانی میں ڈیپ کرنے ویسے تو یہ منی مٹی میں لگایا ہوئے تو آپ پانی میں بھی اس کو رکھ سکتے ہیں منی پلانٹ کو سیف کرنے کی بہت سے آئیڈیا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بس ایسے دو بنچ میں نے لے لیا ایک اوپر سے میں نے لیا اور ایک جو نیچے کی طرف ہینگو آبا تھا میں نے بولی تو بس یہ جو میں انا لے کر رہی تھی گھنے کا راز تو اس کا جو دھانا یہ گلاس تو اس کو میں نے اوپر سے اس کا جو لیڈ ہے اس کو میں کینچی کی مدد سے یہ میری کچن میں جو کینچی ہوتی ہے اس کی مدد سے اس کو میں ایزی لی اوپر سے ہول کر لوں گی ہول کرنے سے یہ ہے کہ جو جو ٹہنی ہے یہ باہر کی طرف نکل بھی آئیں گی یہ دیکھنے بھی بھی اچھے لگیں گی تو بس نیچے والے پورشن بھی میں نے پانی ڈال دیا ہے اور پانی ڈالنے کے بعد اوپر لیڈ دے کر تو میرے پاس جو یہ ٹہنی ہے تھی ان کو میں نے اندر جیسٹ کر دیا ہے اور ایک کٹن میں ایک کورنر میں بھی آپ اس کو جیسٹ کر سکتے ہو آپ اپنی ڈائننگ کیبل کے اوپر بھی جیسٹ کر سکتے ہو آپ ظاہر جہاں جہاں آپ کو گرینری پسند ہے کیونکہ جو گرینری ہے یہ آنکھوں کو کافی ٹریکٹ کرتی ہے اور آنکھوں کے لئے اچھی بھی ہوتی ہے تو منی پلانٹ تو سب کو ہی بہت اچھا لگتا ہے تو بتائیں یہ میرا کتنا ہی جیسے ایک یوزلیس چیز ہوتی ہے ہم لوگ تھرو کر دیتے ہیں تو اس طرح ہم اس کو منیج کر سکتے ہیں بس یہ میرے پاس ایک جار تھا تو اس کا جو لیڈ ہے یہ میرے سے ٹوٹ گیا ہوا تھا اس کے اندر اس طرح اس کو میں نے ارینج کر کے نہ تو اپنے کچن میں ایک سائٹ کورنر پر رکھ لیا ہے تو یہ دیکھنے میں بھی دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اور ویڈیوز میں بھی بہت اچھا آئے گا کیسا لگا یہ آئیڈیا مجھے ضرور بتائیں ساتھ ہم جب ٹپ نمبر ٹو کی طرف آئے تو جب ہم مکرونیز بوائل کرتے ہیں اس کی بھی ٹریک ہوتی ہے جب پانی بوائل پر آ جاتا ہے تب اس میں آپ نے نمک اور ساتھ اویل ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ نے مکرونیز ڈالنی ہے بعض لیڈیز ایسے کرتی ہیں تھنڈے پانی میں مکرونیز ڈال دیتی ہیں ایسے وہ سٹکیس ہی ہو جاتی ہیں اور جب ہم اس کو کوک کرتے ہیں تو پھر اس دیکھنے میں بلکل ہی گوڈ لک نہیں لگتی ہیں تو آپ کو میشہ میں کہتی ہوں جو چیز آنکھوں کو ٹریک کرتی ہیں وہ مزہ بھی دیتی ہے بس سیمپلی بجاب اس کو میں ٹین منٹ کوک کر لیا اس کے بعد میں نے سٹینر میں ڈال کر اوپر جو نارمل ٹمپریچر کا پانی ہے وہ میں اوپر ڈال دوں گی اور اس کو اچھی طرح نہ سینا میں ہلا لوں گی تاکہ اس کے اندر نہ کچھ بھی نہ رہ جائے پانی وغیرہ اور یہ بہت ہی ہے لیدہ لیدہ سیپرل سیپرلٹ بنے گی تو بس اس طرح ہی میں نے مکرونیز بنائی دیکھیں کتنی ہی اچھی اور بلکل سیپرل سیپرلٹ بنی ہے اور کلر فل سی مکرونیز ہیں تو بس آپ لوگ بتائیے گا یہ میرا چھوٹا سا آئیڈیا ہے مگر کیسا ہے تو بلکل میرے ساتھ ساتھ رہے ہیں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ میرے ساتھ ابھی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ ہی ہم جب آئیڈیا نمبر تھری کی طرف آتے ہیں تو جب یہ گیسٹ وغیرہ بھی آتے ہیں ویسے بھی بعض فیملیز میں تو کولڈرنگ کا بہت استعمال ہوتا ہے میں ویسے یوزیلی زیادہ نہیں کرتی ہوں تو بس ہی میں نے سپرائیڈ کی دو بوٹرنز لی ہیں ڈے ڈے لیٹر والی ہاف لیٹر جو ہوتی ہے اب اس کے ساتھ بھی یہ بنا سکتے ہو تو اس کے جو اوپر والا ہے اس کو میں کٹنگ کر لوں گی جب میں نے اس کو کٹنگ کیا ہے تھوڑی سی نائف کو گرم کرنے کے بعد تو بہت احتیاط کے ساتھ اس کے آپ نے کٹنگ کرنی ہے بس سیزر کی مدد سے اس کے جو ایجز ہیں اس کو میں نے سوفٹلی کر لیا تھا تاکہ یہ شارپ نہ لگے اور بس گلو گن کی مدد سے اس کو میں رینج کر لوں گی میں نے اس کو اپنی فریج کے جو سائیڈ والا حصہ ہوتا ہے جو بلکل ہی ہمارے کام نہیں آتا اس پر اس کو میں نے ہنگنگ کرنا ہے ہنگ کے لیے ایک اورگنائزر بنانا ہے تو پھر اس کے بعد جو میں ہنگنگ کروں گی آپ لوگ ساتھ ساتھ دیں ویڈیو کو بھی لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں اور دیکھنا اس کے اوپر میں کیا ہنگ کروں گی اور کیا کیا چیزوں کے لیے ہمیں استعمال کر سکتے ہیں تو کیسی ہے یہ ٹرک نمبر تھری اور ساتھ یہ آئیڈی نمبر فور کی طرف آئینا تو کچھ پیلوز کے کور جو ہے نا لائٹ کلر ہونے کی وجہ سے نا ہم زیادہ یوز نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ اویلی اور گریسی سے ہو جاتی ہیں بس سیمپل میں نے اس کو ٹرن کرنا ہے ہاف سے تھری پارٹ جو ہے نا میں اس کو ٹرن کر کے نا تین سلائیں لگا لوں گی دونوں سائیڈوں کی طرف اور ایک سینٹر میں اس سے ہمارے پاس پوکٹس تیار ہو جائیں گی ویسے تو سنگل ہو تو ہمارے پاس صرف دو پوکٹس تیار ہوں گی اس سے ہمارے پاس سکس پوکٹس تیار ہوں گی تو بس سائیڈوں پر میں نے سلائی لگا کے اس کے جو سائیڈ والے ہیں نا یہ چیزوں کو بند کر لیا ہے اس کو میں الٹا کر کے تو گم بھی بنا سکتی تھی مگر میں نے کہا چلیں ایزی ایزی بتاؤں جو ٹین ایج لڑکی ہیں جو نیو نیو سیکھ رہی ہیں ان کو ایزی لگے تو بس ہمارے ہنگل کو فکس کرنے کے بعد اس کو بس اس پر سلائی نہیں ایزی لی لگنی تھی اس لئے پھر میں نے نیڈل اور دھاگا دھاگا لگانا تو اس کو میرا چھوٹا چھوٹا بلکل چھوٹا چھوٹا صاحب نے دھاگا لگانا ہے اور اس کو تھوڑا تھوڑا سا آگے پاس کرتے جانا ہے کیونکہ جو ہنگل ہے وہ چھوٹا تھا اور یہ جو ہمارا تکیہ کا کور تھا یہ جو ہے نا یہ زیادہ تھا تو تھوڑا سی چونٹ سی آ جائے گی اور یہ بہت اچھا ارگرنائزر ایڈی ہو جائے گا اس کو میں آپ کو فریج کے ساتھ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نہ ایسے پھینک دیتے ہیں جیسے بل ہو گئے پھر بچوں کے جو فیس کارڈ یا ووچرز آتے ہیں وہ بھی ہمیں ملنی رہے ہوتے ہیں تو بس یہ دیکھیں جو میں نے دونوں ہنگنگ لگائی تھی نا اس کو میں جیسٹ کر لوں گی اور سارا فٹ کر کے نا تو میں اس کے اوپر نا اس کے اندر چیزیں ڈال کر وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو اس لئے آپ ساتھ ساتھ رہیں اور اس کے بینیفیرز دیکھیں یہ دیکھیں یہ پوکٹس جو ہے نا ایک سائٹ پہ تین پوکٹ ریڈی ہوئی ہیں تو یہ سکس پوکٹ ریڈی ہو گئی ہیں تو یہ جو ہماری جو کیبل کی تار وائر ہوتی ہے وہ ہم رکھ سکتے ہیں اور بل جو آتے ہیں تو سکول کے بچوں کے وچر جو آتے ہیں وہ بھی ہم اس کے اندر رکھ سکتے ہیں کچن میں رکھیں اس میں بہت سی چیزیں رکھ سکتے ہیں پھر ہم اپنی کبر جو ہے نا اس کے اندر بھی اس کو ہے انکر اس کے اندر ہم کافی ہی چیزیں رکھ سکتے ہیں تو بتائیں میری ویڈیو آج کی یہاں تک کتہ ہی میری آئیڈیاز کیسے ہیں سب مجھے دعاوں میں یاد رکھیں سب اپنا بہت سا خیار رکھیں اللہ حافظ